روز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلِ عقل کے تمام سامعین کو میری طرف سے بہت بہت خوشان دے دور السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک بہت اہم ٹوپک آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں جس کو جو ہے کساس یا قصص جو بھی اس کو کہتے ہیں کساس جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خون کا بدلہ خون آنکھ کا بدلہ آنکھ ناکھ کا بدلہ ناکھ تو یعنی کہ انتقام بیسکلی ایکول انتقام لینا تو قرآن کی ٹرمنالوجی میں کساس کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے اہلِ عقل کے ایڈمن کو دعوت دی ہے کہ وہ اس کی اوپر جو ہے وہ روشنی فرمائے السلام علیکم سر وآلیکم السلام سر یہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ کساس ہے اس کے بارے میں آپ ہوں کساس میرے خیال میں اس کو جو نورملی لنگویسٹکلی پاکستان انڈیا میں کساس بھی کہتے ہیں یعنی کہ وہ شاید اتنی وہ فالو نہیں ہوتی لیکن کساس کے بارے میں کساس آہ اندر کی دنیا میں جو ہماری سوچوں میں کساس کیا ہے یعنی باہر تو اس کو بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی قتل کرے تو اور اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا خصوصاً خیبر پختونخواہ جو پراونس ہے اس کے اندر اور آہ بڑا جو ہے وہ انتقامی کا روائی ہوتی ہے ایون یہاں تک آپ کو روشنی مطلب آپ اس پہ وہ کیجئے گا کساس پر لیکن یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی بچاری جو ہے نا یعنی کہ وہ بھینڈ چڑ جاتی ہے دو دشمنیوں کی آج تک یہ دستور ہے کہ فور اگزمپل اگر دو قبائل میں لڑائی ہوئی ہے تو صلح کے لیے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے نکاح میں اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ بھی دے دیتا ہے اس کو سورا کہتے ہیں پشتوں میں تو کساس کیا ہے یعنی کہ کیا قتل کا بدلہ قتل ہے کیا کہتے ہیں کہ آنک کا بدلہ آنک ہے ناک کا بدلہ ناک ہے تو اس کی اوپر روشنی فرمائی ہوئی ہے جناب یہ بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہماری تہذیب کو ہمارے مذہب کو اسلام بولتے ہیں اسلام کے مطلب سلامتی سکون امن اور امن اور سکون اور سلامتی ہم بولتے ہیں اور ہماری لیکچر کا موضوع بھی اسلامی رہتا ہے اور اس طرح کی بات بدلہ لینا جیسے کو تیسا ٹٹ فور ٹٹ یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہیں ہم لوگوں نے قرآن کے ساتھ میں بہت ہی بہت ہی بڑی نائنصافی کی ہے جو قرآن کے نام پہ اسلام کے نام پہ اس روایت کو کہ بھائی اس نے میری آنک پہ مار لگایا تو میں اس کی آنک پھوڑ دوں میرے کان سے خون نکلا ہے تو میں اس کا کان بھوڑ دوں ناک سے یہ اسلام کے فلسفے میں اس کی کوئی بھی جگہ نہیں خون خرابی فساد حسد جلن بغض انتقام یہ رکھنا اس کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے اسلام کے اندر ایسے ذہنیت والے ہمیشہ لڑائی جھگڑے فساد میں ہی مقتلع رہیں گے ایسے جھگڑے ایسا ہی سوچ اور ذہنیت رکھنے والوں کو میں کبھی یہ نہیں بلوں گا کہ یہ اسلام کے سکون اور سلامتی کے ماننے والے ہیں قرآن کا سبق تو سبر ہے کہ بھائی ہم کو سبر کرنا ہے خاموشی سے اپنا کام کرنا ہے اور اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اندھے کام کی بات نہیں کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں قرآن پہ اسلام پہ دھبا ہے یہ معافی چاہتا ہوں مگر پڑے لکھے بھی اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں جہالت اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ اسلام کی فقہ تو ہم اللہ کو بھی بدنام کر رہے ہیں اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور القرآن کو بھی بدنام کر رہے ہیں تو یہ کسی نے کہا تھا کہ بھائی یہ ٹاپک لوگ کے ساتھ مگر ہم کو اگر کوئی کتاب کہے گی کہ ہم کو لڑائی جھگلہ نہیں کرنا ہے خون خرابی نہیں کرنا ہے تو ہی ہم مانیں گے ہم کو اللہ نے اکل دیا اکل کا استعمال نہیں کرتے کہ بھائی یہ اچھی یہ اچھی بات نہیں ہے صلاح صلاح رحمی صلاح کرنا دوستی کرنا بھائی چارے میں رہنا ایک دوسرے سے پیار محبت کرنا جو بنیادی پیغام اسلام کا شانتی کا پیز کا اس کو ہم بھول گئے ہیں اس لئے دنیا میں مار کھا رہے ہیں اس لئے ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں ہم نے سب کو دشمن بنا کے رکھا ہے سب سے ہم کو دشمنی رکھنا ہے اس نے ہمارا دات توڑا تو ہم اس کے دات توڑیں گے یہ ساری نا یہ ساری چیز جو ہے نا جاہل جاہل ذہنیت کی نشانی ہیں جو لوگ کینا اور بگز رکھتے ہیں بدلے کی جذبہ رکھتے ہیں اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اس کے لئے کبھی کامیابی نہیں جیسا میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا نا کہ یہ جو قبائل ہوتے ہیں قبائل کے اندر جب اپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس کو دوستی میں بدلنے کے لئے یعنی یہ قصاص اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا زبردستی ایک لڑکی جو ہے نا اپنے گھر کی اس کو دوسرے کے قبائل میں دے دیں گے جیسے بھیڑ بکری دیتے ہیں ہاں تاکہ وہ بدلہ لے سکے ہیں جو سمجھے اپنی بیٹی سے اس کی بہن سے بدلہ لے سکے تو ہم لوگوں کو قرآن تو معافی اور صبر اور معاف کرنا لوگوں کو یہ سکاتا ہے مگر بدنصیبی ہے کہ ہماری قوم لڑائی جھگڑا کرنے میں آگے ہے جبکہ لڑائی جھگڑا کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے پھر بھی کسی کو معاف نہیں کرنا ہے بکس رکھنا ہے اور ہم کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کے مطلب سلامتی ہے سکون ہے شانتی ہے امان ہے یہ ساری چیز تو ایسی ذہنیت رکھنے والے مسلم کبھی ہو ہی نہیں سکتے چاہے وہ ایک کلمہ جانتے ہو پانچ کلمہ جانتے ہو یا پورا قرآن جانتے ہو ایسے لوگ جو بغض اور انتقام دل میں رکھتے ہیں ایسے لوگ مسلم ہو ہی نہیں سکتے مسلمان وہ جو صبر کرے لوگوں کو معاف کرے خاموشی سے کام کرے اور یہ ساری چیز جو ہے نا کمزور آدمی نہیں کر سکتا ایک تو ہم کمزور ہیں اور ہم کو بدلہ لینا ہے ہم کو طاقتور سے لڑنا ہے ہم کو امن اور سکون اور صلح کی طرف کام نہیں کرنا ہے ہم کو برباد ہونا ہے اور ہم برباد ہو رہی ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں فرقے واری ہیں فساد ہر چیز ہر کسی سے لڑائی چگڑا مذہب کے بنیاد پہ کاروبار میں رشتے داری میں حصے باٹے میں ساری چیزیں یہ ہو رہا ہے تو اسلام اور قرآن کا نام بدنام کر رہے ہیں ایسی ذہنیت رکھنے والے ایسا قرآن کا ترجمہ کرنے والے معصوم سیدھے سادھے لوگوں کو یہ لوگ بھٹا رہے ہیں آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ کساس کساس کو عموماً روایتی جو مسلمان اس کو یہی لیتے ہیں ٹیٹ فور ٹیٹ انتقام لینا بدلہ لینا اور یہ بدلہ کیوں لیتے ہیں بولتے ہیں بدلہ لینے سے انصاف ہوتا ہے بدلہ لینے سے انصاف نہیں ہوتا بدلہ لینے سے اندر دشمنی پیدا ہوتی ہے بھگ سکینہ پیدا ہوتی ہے آج تمہارا اچھا وقت ہے تم نے بدلہ لے لیا اقل برا وقت ہے نہ وہ بدلہ لے لیا تو اس سے امن نہیں ہوتی یہ دراصل میں جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے نا بائبل کے بائبل میں اس کا فلسفہ ہے کہ بھائی یہ آنک کے بدلے آنک لینا چاہیے یہ نا کے بدلے ناگ یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کا ہے نیو ٹیسٹیمنٹ جو ہے اس کے اندر تو خیر ان کا پیار کا فلسفہ ہے پورا مگر ہمارے جو قرآن کے ترجمہ کرنے والوں نے بائبل کے ترجمہ سے کافی متاثر ہو گئے یہ لوگ کافی متاثر ہیں اور بائبل کا ترجمہ پورا قرآن میں کر دیا ہے تو اب ہم آتے ہیں لفظ قرآن کا جو لفظ قساس القساس جس کو ہم وہی لیتے ہیں کہ بدلہ لینا ٹیٹ فور ٹیٹ انتقام لینا تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اگر انسان بدلہ نہیں لیتا ہے بھائی کا بہن کا رشتہ دار کا اور اپنے گروپ کا بدلہ نہیں لیتا ہے اور ہم امن اور سکون کی بات جو مسلمان کرتا ہے عموماً اس کو مسلمان بولتے ہیں کہ یہ بزدیل ہے یعنی بیکار کی لڑائی جھگڑا بیکار کا طاقت نہیں پھر بھی حمد دکھانا اور نئی حمد دکھا ہے اور بچارہ وہ اپس مار کھا رہا ہے اور وہ بدلہ نہیں لیتا ہے تو سماج اور اس کو معاشرہ بولتا ہے یہ بزدیل یہ اس طرح کا جو ہے کہ ہماری ماں بہن کو کوئی چھیڑے تو ہم جا کے اس کی ماں بہن کو چھیڑے یہ کوئی طریقہ ہے اس سے کہ امان اور اسلام اور سلامتی آئے گی معاشرے میں کہ ہماری زندگی ہماری زندگی میں آئے گی جی آج کل تو سوشل میڈیا پہ نیا ٹرینڈ ہے کہ ایک دوسرے کے مذاہب کو اور فرقاواریت کو ٹرول کرتے ہیں اگر ایک کوئی کرتا ہے وہ بڑھ کے جو ہے وہ بری باتیں برے الفاظ دوسرے کے بارے میں کہتا ہے یہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارا کوئی برا کہے تو اس کو برا کہو بہت خراب لگتا ہے کہ قرآن جو امان اور اسلامتی خود کے ذہن میں خود کی زندگی میں سکون کا پیغام دیتی کہ سکون کی زدہ لے کیا ہے اس کتاب کو ہم ہاتھ پہ ناک توڑنے کی کتاب بنا کر رکھتی بدلہ لینے کی یہ بہت ہی قرآن کے ساتھ میں نائنصافی ہے یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی غلط بات ہے تو یہ ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو لفظ کساس یہ ایکچول کہاں سے آیا ہے لفظ لغت میں سے سمجھنا پڑے گا قرآن میں یہ لفظ ہے قصص قصص کے مطلب پتا ہے آپ کو کہ قصص کے مطلب کیا ہوتا ہے کہانی عمومنہ نا جی جیسے قصص الانبیاء بھی تھا انبیاء کی کہانی قصص الانبیاء ہے ہاں انبیاء کی کہانی تو قصص کے مطلب اور کساس کساس کا بھی تقریباً وہی مطلب ہے عمومن یعنی اسی سے کیونکہ یہ روٹ ورڈ اس کا قصص جسے قصص کہانی اردو میں قصص بھی اسی سے آیا ہے تو قصص کے ایکچولی جو بنیادی جو معنی ہے وہ قطرنا ہے قطرنا قطرنا سمجھتے ہو قطرنا کہیں چیز سے کیا کرتے ہیں کٹرنا قطرنا اچھا کسی چیز کا کٹرنا کٹنا کسی کو کہاں کسی کا کٹنا یعنی اگر جھاڑی اپنے جو جھاڑے پودے پتے ہیں وہ بھائی نکل گئے تو اس کو کٹ کے شیپ ملے کے آنا یعنی قصص ایسا ہے کہ کسی چیز کو زندہ کرنا کسی چیز کو یعنی کٹ کر زندہ کرنا کوئی بڑی چیز ہے اس کو چھوٹا بنانا بریف بنانا قصص جو ہے نا ایک ایسی کہانی ہے جس میں عبرت ہوتی ہے جس میں ایک شورٹ سٹوری سماری سمجھے بات کو یعنی جس سے عبرت حاصل لو جس سے کوئی نتیجہ نکال سکے تو قصص کہانی نہیں ہوتی ہے کہانی تو کہانی تو منگڑک بھی ہوتی ہے نا قصص جو ہے نا وہ منگڑک کہانی کو نہیں بولتی ہے قصص قصص اس سے آیا ہے قصص جو ہے وہ کہانی یعنی عدبی انسان کی جو عدبی الفاظ ہوتی ہے نا عدبی زبان اس میں ہمیشہ قصص لکھا جاتا ہے اور قصصے کے اندر حقیقت کا جائزہ سوچ بوجھ ہوتی ہے ثبوت ہوتی ہے یعنی جس سے انسان عبرت ہو وہ حقیقت سے نزدیک ہوتی یعنی افسانہ جو ہے وہ منگڑک کہانیوں کو بولتے ہیں اردو میں منگڑک کہانی افسانہ ایسی کہانیوں کو عربی میں خورا فتون بولتے ہیں عربی زبان میں جو منگڑک کہانی یہ خورا فتون اردو میں جس کو افسانہ بولتے ہیں انگلش میں فیبل بولتے ہیں علامہ ایک بات نے فرمایا کہ حقیقت خورا سر پہ نیے منگڑک کہانیاں تو عربی میں قصص جو ہے وہ ایسی کہانی کو بولتے ہیں جو short to the point ہو سمجھے جو انسان کی زندگی میں تبدلی لے کے آئے مطلب اس کی جو بکری زندگی ہے اس کو کاٹ کے شیپ میں لے کے آجائے جو انسان مردہ ذہن ہے اس کو ٹھیک کر دے زندہ کر دے ایک ایمپورٹ چیز آپ کو بتاتا ہوں کہنچی جو ہے نا کہنچی کہنچی کو عربی میں بولتے ہیں مکاس مکاسون سمجھے تو مکاسون جو لفظ ہے کہنچی کے لیے تو اس سے یہ سمجھو کہ قصص قصصہ اور مکاس مکاسون یہ ساری چیزیں جو اشارہ ہم کو کر رہی ہے کہ ایسی سے کارٹ چھاٹ کے پیش کرے اس کو بولتے ہیں کساز ہاتھ پر توڑنے کو نہیں بولتے ہیں بدلہ لینے کو نہیں بولتے ہیں ہماری زندگی کو کارٹ چھاٹ کر کے اس میں تبدیلی لانے کو بولتے ہیں کساز جیسے بوشز ہوتی ہیں ان کو کارٹ چھاٹ تو ان کو جب کارٹتے ہیں تو ان کو زندگی دینے کے لیے کارٹ مقصد کیا ہوتا کارٹ نے کارٹ نے زندگی دینے تاکہ نئے پتے آئے طریقے سے آئے جیسے انسانوں کے بال بھی ہوتے ہیں ہاں بال کو شیپ میں کرنے کو بھی بولتے ہیں تو یہ ساری لغت کی باتیں ہیں تو انسان کی زندگی میں اس کی جو زبان میں کساز اور لغت یعنی مفہوم میں قرآن کے مفہوم میں کساز بولتے ہیں موڈرن عربی میں تو خیر ہماری روایت شہریت اور فقہ کے اندر وہ ہی بولتے ہیں ہاتھ پر توڑنا اگر تمہارا کسی نے ہاتھ پر توڑے تو تم اس کے ہاتھ پر توڑ تو تو انصاف ہوگا یہ بالکل بھی غلط ذہنیت ہے ہم ایک قرآن کی آیت لیتے ہیں تین آیتیں جس میں قرآن کو بتایا گیا کہ قرآن جو ہے وہ احسنل قصص ہے قصص تو سورہ یوسف بارہ کی ایک دو تین لے لو بارہ کی ایک دو تین یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لام را لال لکم تاکلون یہ سورہ علیف لام را ہے یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعہ پوری وزاعت کے ساتھ بیان کرتی ہے ہم نے اس کو عربی زبان میں قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ بریکٹ میں اے قریش مکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو کون سے کون سے آپ ترجمہ پڑھتے ہو چلو تحت پہ آجا یہ جعوید غامدی کا ترجمہ ہے پھر کون مکہ کے لئے ہمارے لئے تھوڑی ہے پھر یہ ہے بریکٹ میں اے پیغمبر اس قرآن کی بدولت جو ہم نے تمہاری طرف وئی کیا ہے ہم تم ایک بہترین سرگزج سناتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بریکٹ میں اس طرح کی چیزوں سے بریکٹ بند تم اس سے پہلے بلکل بے خبر تھے میں تو جعوید غامدی کو اچھا معقول اچھا انسان سمجھتا تھا کہ اچھے معلومات ہیں اب اندھر سے ان کا ترجمہ دوسرا ترجمہ بتا دیتا ہوں ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم آپ کی جانب یہ قرآن وئی کے ذریعے نازل کیا ہے یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں تھے سیدھا سادھا اے محمد یہ اور اس میں گھسانا مکہ اور قرآش گھسانا بے کرم یہ اور بھی لوگ بیچارے تو ویسی ہی پریشانے کنفیوز ہیں اور ان کو اور کنفیوز کرنا تو دیکھو یہ جو آیت ہے نمبر ایک یہ بات تھی ہے کتاب مبین کتاب مبین کے مطلب ایک ایسی کتاب جو مبین ہو مبین کے مطلب جس کو باہر کی روشنی کی ضرورت نہیں تو ہم کو عربی زبان سمجھ نہ پڑتا لغت سمجھ نہ پڑتا مگر یہ اس کتاب کی بات ہو جو مبین ہے جس کو کسی باہر کی روشنی کی ضرورت ہی نہیں تو یہ ہو گئی کلیر اور ہم نے پھر اسی سے اسی کے متعلق ہو رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو زبان عربی میں نازل کیا ہے زبان عربین میں نازل کیا ہے تاکہ تم عقل استعمال کرو تو یہ نازل ہو قرآن ہے یہ نازل والا قرآن کی بات ہو رہی ہے یہ اس کتاب کی بات ہو رہی ہے جو انسان کے اوپر ناز کے اوپر جو نازل ہوتی عربین کے مطلب لغت معنی عربین کے مطلب جو خود کی مادری زبان میں ہو عربین عربین کا جو اوپوزٹ ہے وہ عجمی عجمی جو زبان ہم کو سمجھ میں نہیں آتی تو یہ اس قرآن کی بات ہو رہی ہے جو ہم پہ نازل ہوتی تو کتاب مبین ہے قرآن کی بات ہو رہی ہے جو عربی کے اندر ہے وہ کتاب کا حصہ ہے اور تیسری آیت میں اس کو بتایا ہے کہ یہ جو ہے حسنل قصاصی ہے حسنل قصاصی مطلب کتاب کا چھاٹ کے کارٹ کے اس کو پریف کر کے وہ اس کا حصہ ہے یہ تم کو وہی کے ذریعے نازل کیا ہے تا کہ تم گفلت انسان کے اندر اس کی خود کی کتاب رہتی ہے اور اس میں سے کتاب میں سے اس پہ قرآن نازل ہوتا ہے جو اپنی خود کی زبا میں رہتا ہے اس قرآن کے اندر ہدایت ہے فرقان حکمت ہے بیان ہے ساری چیزیں اس کے اندر ہے وہ تم سے خود بات کرتا ہے جو ہے احسنل قصص ہے مطلب یہ ایک شارٹ سمری ہے ہم نے کتاب میں سے کانٹ شارٹ کے آپ کے اوپر وہی نازل کی تو قصص جو ہے موضوع قصص ہے مگر میں قصص اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ قصص جو بنیادی اس کے معنی ہے وہ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا مکاسون کے مطلب کہیں چھی قصہ کے مطلب ایک ایسی کہانی جس میں عبرت ہو اب جس میں عبرت ہو تو میں خود اپنے ذہن سے نہیں بول رہا ہوں میری دل کی بات نہیں کر رہا ہوں اس کے لئے آپ سور یوسف بارہ کا ایک سو گیارہ دیکھو کہ قصص قصص کے ولیکن تصدیق اللذین بین یدیہ و تفصیلا کل شیئن و هدن و رحمت لقوم یؤمنون اس میں بتایا گیا ہے کہ جو قصص ہے وہ عبرت ہے کس کے لئے اکل مندوں کے لئے قلول الباب یہ الباب کی کیا معنی ہے سر جو نولیج میں آگے ہو اول قلول جو ہے اول جو نولیج میں آگے ہو تو یہ قصص جو ہوتی ہے وہ منگڑک کہانیاں نہیں ہوتی یہ خرافت نہیں ہوتی یہ وحی کے ذریعے جیسا ہے کہ یہ وحی کے ذریعے عبرت کے لئے آتی ہے اکل مندوں کے لئے تاکہ اس کی علم لے سکے تعویل کر سکے اب سات کا سورہ عراف کا قصص بتایا قصص ہوتی ہے غور فکر کرنے کے لئے وَلَوْ شِعْنَا لَرَفَانَهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَا إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَا حَاوَاهُ فَمَثَلْهُمْ كَمَثَلِ الْقَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْتَتْ رُكُوهُ يَلْحَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ قَذَبُوا بِ آيَاتِنَا فَقَسَسُ الْقَسَلَعَلْ لَ کیونکہ اس میں لکھاوا یہ ہے شورٹ میں کہ جو غور و فکر کرتا ہے ان کے لئے قصص ہوتی ہے تو قصص میں کیا ہے غور و فکر کرنی کی چیز ہے کیا کہ اپنا ویڈیو لمبا ہو جائے گا میں لمبا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں گیارہ بٹے ایک سو بیس میں آپ دیکھیں گے تو قصص نبہ رسول ہے تو رسول کی جو نبہ ہے اب رسول اور نبہ ہم نے ٹاپک لے چکے ہے گیارہ بٹ ایک سو بیس چار کا ایک سو چونسٹ ہے چھے کا ایک سو تیس ہے کافی ہے سات کا پہنٹیس ہے یہ ساری چیز جو ہے نا یہ قصص کے بارے میں کہ قصص کیا چیز ہے قصص ہمیشہ علم کے ساتھ ہوتی ہے نالج کے ساتھ ہوتی ہے اکل مندوں کے لئے ہوتی ہے سوشنے کے لئے ہوتی ہے غور و فکر کرنے کے لئے ہوتی ہے اس میں عبرت ہوتی ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو تو لوگ سمجھ لیں گے اس کے اندر اب ہم آ جاتے ہیں قصص کے اوپر جو مین ٹاپک ہے ہماری کہ قصص کا جو ترجمہ کیے ہے وہ کیا چیز ہے اب ٹو کا ون سیونٹی ایٹ آجا بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ پڑھ لو عربی تو سمجھ میں نہ مجھ کو آتی ہے نہ آپ کو آتی ہے نہ لوگوں کو آتی ہے ترجمہ بتا دو روایتی ترجمہ کیا ہے اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے آزاد آزاد کے بدلے غلام غلام کے بدلے عورت عورت کے بدلے ہاں جب کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بلائی کی اتباہ کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا دیکھیں بھائی کے بدلے بھائی کیا ہے وہ عورت کے بدلے عورت آزاد کے بدلے آزاد آزاد کے بدلے غلام غلام کے بدلے عورت عورت کے بدلے یعنی جو ہمارے بھائی لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ترجمہ کرنے والوں کے اوپر کر رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کا حکوم ہے بدلہ لے برابر نا اور کیا ہے مخاطب کہ یا اے ایمان والو تم پہ فرض کر دیا گیا ہے کہ تم کساس لو قتل بطلب کیا بولنا کیا بولنا اس کو سمجھ یہ لوگ اب ہمارے بھائی معصوم شدہ سادے بھائی تو یہی بس تلوہ لے کے نکلو یہ نہیں دیکھو کہ بدلہ لینے جا رہے تو خود بدلہ لینے جا رہے طاقت ہے کہ خود مار کھا گیا رہے کہ خود کوئی واپس جان دکھا گیا رہے یہاں پہ کنپا کو پھر فرض لکھا ہوئے ان لوگوں نے دیکھو میں تھوڑا سا اس کے مفہوم سمجھاتا ہوں کہ یہ جو ہے جو اپنے آپ پہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ نے آپ پہ بھروسہ رکھتے ہیں جو اپنے آپ پہ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے لکھا گیا ہے کہ تمہارے لیے جو ہے خود کی تبدیلی مکمل علم حاصل کرنے میں رکھا گیا ہے جو لفظ جو قتل جو لفظ ہے نا کیا لفظ ہے عربی میں جی جی فل قتلا ہاں فل قتلا میرے یہاں سوڑا فونٹ باری کے دیکھ رہا نہیں ہے فل قتلا تو اس میں کیا لکھا ہے کہ قتل 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 کے مطلب ہم نے لیا ہے قتل کے مطلب مکمل علم تو قساس کے مطلب کیا ہے آپ جو ایمان رکھتے ہیں اپنے آپ پہ بھروسہ رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں ان کا ان کو جو خود کی مکمل خود کی جو تبدیلی ہے وہ کس چیز میں مکمل علم حاصل کرنے میں اس کے مطلب ہے قتل لفظ قتل ڈشنری میں دیکھ لینا قتلا مطلب قتلا کے مطلب مکمل علم حاصل کرنے میں ہے مطلب مکمل علم کیا کرنا ہے سیلف انیلائز سیلف انیلائزز کرنا ہے خود شناسی بولتے ہیں نا اردو میں خود شناسی کرنے میں لکھایا نے یہ قرآن میں ساف ساف لکھا ہے ہم نے قساس کو کیا لکھا ہے بدلہ لینے میں کیا ہے اردو میں وہاں کیا لکھا ہے قساس کے معینے یہاں پہ قساس کو قساس ہی لکھا ہے ان لوگوں ہے یہاں بدماشی کیا ہے ورنہ قساس کو انگلش کے اندر integription لیا ہے بدلہ لینے انتقام لینا تو یہ اردو کرنے والے ڈنڈی تو مارتے ہی ہے ترجمے میں سب تو کساز مطلب بدلہ لینا بدلہ کیا لینا بھائی کا بدلہ بھائی عورت کا بدلہ عورت مطلب کسی کو بھی مارنا تو اصل میں یہ ہے کہ آپ جب مکمل علم حاصل کرو گے تو آپ اپنی جو جہالت ہے اس کو کترو گے اس کو کٹو گے اور خود شناکسی کرو گے اس کے اندر آپ کو کامیاب یہ یہاں کساز جو ہے وہ ہماری جو انتہائی پسند زندگی جو جا رہی ہے تیڑی میڑی آگے جو ایکسٹریم سوچ ہے ہماری اس کو کاٹنا تراشنے کی بات ہو رہی ہے اگر انسان اپنے میں تبدیلی لانا چاہتا ہے transformation لانا چاہتا ہے تو اس کو اپنی عقیدے کو تراشنا پڑے گا اس کو اپنی تربیت دینا پڑے گا اس کو اپنی لائف کو کاٹنا تراشنا پڑے گا جو اس کی بکریوی زندگی ہے گفلت کی زندگی ہے اس کو اس کو واپس راستے پر درست کرنا پڑے گا جیسا پتوں کو کاٹ کے اس کو زندگی دیتے ہیں جو جو پیلے پتے ہیں اس کو کاٹتے ہیں اس کو تراشتے ہیں اس لیے کہ وہ واپس درست ہو کے واپس صحیح طریقی سے ہو گئی تو قرآن کے مفہم میں قصص القصص جو ہے وہ ہماری زندگی خود کی زندگی میں تبدیلی لانے کو کہا گیا ہے اس کا مطلب انتقام لینا بدلہ لینا نہیں ہے اب یہ ہے آزاد کیا آزاد غلام وہ ایک چھوٹی سا آیت پڑھو آزاد بس بس یعنی یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی آزاد جو سوچ ہے نا وہ کب آتی ہے جب آپ کے ساتھ میں آپ کی ذہن آزاد ہو اگر آپ کا ذہن غلام ہوگا عبد غلام ہوگا تو آپ کی سوچ بھی ذہنیت بھی غلامی جیسی ہوگی غلامی کے ساتھ رہے اور انسا کے مطلب اگر آپ کی کمزور سوچ ہے تو آپ کی ذہنیت کمزور ہے اس لیے آپ کی سوچ بھی کمزور ہے تو یہاں کوئی عورت کوئی مرد کی بات نہیں ہو رہی ہے یا سوچ کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں کوئی غلام کی بات نہیں ہو رہی آزاد یا اگر آپ کی سوچ آزاد ہے آپ کی ذہنیت آزاد ہے تو آپ کی سوچ بھی آزاد رہیں گی آپ کی ذہنیت غلامی کی ذہنیت ہے تو آپ کی سوچ بھی غلامی کی رہے گی یا آپ کی سوچ یہ جو انسہ جو عورت لیا ہے انس کے مطلب کمزور اگر آپ کی سوچ کمزور ہے تو آپ کی ذہنیت کمزور ہے تو آپ کی سوچ بھی کمزور رہیں گے یہ اس کے اندر کوئی بدلہ عورت آدمی مرد کا کوئی غلام کو آزاد کرنا اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی گی فمن افیع لہو من اخیہ شیئن فتبیو بالمعروف و آداؤن الیہ بے احسان اب یہاں اس کا ارتو ترجمہ کیا کیا ہے جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے تو اس کے مطلب جس نے بھی معاف کر دیا کس کو مٹا دیا یہاں بات ہو رہی ہے تبدیل ہی یہاں کساز کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ انسان کی زندگی میں تبدیل کی بات ہو رہی ہے اپنے کو educate کی بات ہو رہی ہے تو اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی جو وہ چاہ رہا ہے اس کی جو خواہشات ہے اس کو جو وہ بکھرا رہی ہے جو اس کو چادر سے پیر پھیلا رہی ہے تو اس کو اس کو مٹانا پڑے گا وہ ساری چیزوں کو مٹانا پڑے گا جو اس کی چاہت ہے جو اس کو پیار چیز ہے جو اس کے قابو میں نہیں ہے تو اس کو اس کو تبدیلی لانے کے لیے اس کو یہ ساری چیزیں پہچھانا پڑے گی اور اس کو سمجھ بھوچ کے اس کو معروفیت حاصل کرنا پڑے گی اس کو جاننا پڑے ہیں کہ بھائی یہ جو میری سوچ ہے یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ میرے سے عدان نہیں ہوگی موسیقی